چکر نارا ین اس باشا میں مجھ سے بات کرنے کے بھول مت کرو تو کیا کرلو گے کیا کروگے شکایت کروگی میری جاؤ جا کے کرو شکایت کرو در تانی میں کسی سے بھی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں سچائی کو سامنے لانے کے لیے کر رہا ہوں اگر اس فقیر کو بے نقاب کرنے میں مجھے سفلتا نہیں مل رہی ہے تو اس کام کو جاری رکھنے میں مجھے آپ کے ساتھ کے ضرورت نہیں ہے اب جو کچھ بھی کروں گا اپنے بلبوتے پر کروں گا اپنے حساب سے کروں گا خود کروں گا نہیں چاہیے مجھے کسی کی بھی سرح اور خاص طور پر آپ کی تو بالکل بھی نہیں بہت بڑی بھول کر رہے ہو تم میرے بینا کچھ نہیں کر پا ہوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کم سے کم آپ کے بے سرپیہ کے سو جاؤوں اور جھوٹی خبروں کے کارن مجھے بار بار شرمندہ تو نہیں ہونا پڑے گا ہری اوم چک نرہن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ کام یہیں بند کر دینا چاہیے اکر سائن کے پاس کچھ ملنا ہوتا تو اب تک مل چکا ہوتا ہو سکتا ہے سائن اردوش ہو نہیں کوئی عام آدمی اتنا پیسہ کیسے بڑھ سکتا ہے وہ فکیر نشچت روپ سے کوئی عوید کام کر رہا ہے اور جب تک میں اس پاک کی تیہ تک نہیں پہنچ جاتا مجھے چین نہیں ملے گا میں جانتی تھی سائن کو دوشی صد کرنے کی کوشش بیکار ہے کیا تجھے ابھی تک سائن کے چمتکاروں سے ان کی شکلوں کا اندازہ نہیں لگا آج کے زمانے میں بھی تم لوگ انبھوتی کو شکتی کو مانتے ہو ماں جیسے تم چمتکار سمجھتی ہو میں اسے چالاتی کہتا ہوں بیٹا آستہ وار بھکتی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے ماں آستہ اور اند وشواس میں فرق ہوتا ہے لوگوں کے بھولیپن کے کاران تمہارے سائن جیسے لوگ ان کی شردہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کلیوگ ہے ماں کلیوگ پیسے پیڑوں پر نہیں لگتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ہی بان سکتا ہے چل مان لی تیری بات پر سائن پیسے باتی رہے ہیں چھپا کر تو نہیں رکھ رہے ہیں خود پر خرچہ تو نہیں کر رہے ہیں پھر یہی پرشنی تو میرا بھی ہے وہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان دان میں اتنا پیسہ تب ہی دے سکتا ہے جب اس کے پاس یا تو بہت عدیق پیسہ ہو یا پھر وہ کسی مدے سے لوگوں کا دھیان بھٹکانا چاہتا ہو اور تمہارا سائن یہی کر رہا ہے لوگوں کو پیسہ دان دے دے کر دان دے دے کر خود کو مہان ثابت کرنا چاہتا ہے تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو اور اس کا اپنا کمائیا ہوا کالا دھن سرکشت رہ سکے اپنی آنکھوں پر تم نے خود پٹی باندھ لی ہے پتہ نہیں وہ کب کھولے دی اتنے دنوں سے تم پیچھے پڑے ہو سائن کے لیکن تمہاری تیکیقات اس ایک بات سے آگے نہیں بٹ پائی ہے کہ سائن اپنے جیب سے پیسے نکال کر لوگوں کو دیتے ہے کیا ہوا ماں تم نے ہی جانتی انجانے میں ہی سائن تم نے مجھے سچ سامنے لانے کا طریقہ بطا دیا بس کل شام ہوتے ہوتے میں سائن کا پردہ فاش کر دوں گا لیکن سائن آپ کے خلاف شڑین پر ہو تو ہم اپنے ہاں کو کیسے روکیں یہ ہم سے نہیں ہوگا تم ایک بات کیوں بھول جاتے ہو نانا رام جی جو کرتے ہیں اچھے کیلئے کرتے ہیں اس میں بھی کسی کا بھلا ہی ہوگا مجھے خدا حضور بھائی کیا ہوا چلدی چلیئے آئی انہیں سائے سائے انبردو بھائی یہ کیا ہو گیا تمہیں اور اس فقیر کا نام کیوں لے رہی ہو سائے 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 آئی کو بہت بکھار ہے آزوبہ شاید سائے کی صرفت ہے انہیں چپ نالائے یہ سب اس ہی فقیر کے کارن ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا کالا جادو کھن لیا اس نے میری بیٹی پر میں اسے چھوڑوں گا نہیں سائے تمہیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے چپ اس فقیر کے نام کی مالا جپنا بند کر اور جا کے کرکنڈ سرکار کو بلا کر لا وہ ہی تھی کر سکتے ہیں اسے ایسا اور کوئی نہیں ہے جس پہ میں بھروسہ کر سکوں جاؤ موکہ دیکھ رہا ہے جاؤ جاؤ سائے 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 میں چھوڑوں گا نہیں اپنی بیٹی کی اس حالت کیا بدلہ لے کر رہا ہوں گا بھئے موسیقی 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 کشن کیا ہوا کھا گی ایسا لگتا ہے سائن کسی بات کو لے کی بہت چنتی تھے ایسا لگتا ہے سائن کسی بات کو لے کی بہت چنتی تھے سائن اری اوم سرکار دیکھیں ایک تو میری بیٹی کو تیج بکھار ہے اوپر سے اناب شناب بولے جاری ہے اس کا علاج کر دیجئے سرکار چنتہ مت کرو گنگرام آ گیا اونم ہے سائن 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 یہ کیا گنگرام تمہاری بیٹی اس فکیر کا نام کیوں لے رہی ہے بار بار بہت پتہ نہیں سکھا یہ تو اس سے نفات کیتی تھی بھائیوان کیلئے میری مدد کیلئے ایڈریک کبھی جیس ہے اس فکیر کا نام لینے والے کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا بہلے اس سے کہو کہ اس فکیر کا نام لینے بند کر دے گونو بھائی مطلب ہے اس کا نام آپ نے ہوں بند کر کے رکھ سائن ہری اون تم نے مجھے کیا اس فکیر کا جاب سننے کے لئے یہاں بولایا ہے اب تو میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گا ہری اون ایسا من کیجئے اس کا علاج کیجئے میری بیٹی اس فکیر کی بھگ نہیں ہے یہ ضرور اس فکیر کا کالا جادو ہے جو اس کے سر سڑ کے بول رہا ہے میں وید ہوں تانترک نہیں اور تمہاری بیٹی کی جوستیتی ہے اس میں میں تمہاری کوئی سائیتہ نہیں کر سکتا اس فکیر کا نام لینے والوں کی بیماری بھی عجیب ہے ان کا نہ کوئی لکشن ہوتا ہے نہ کوئی علاج اب تمہاری بیٹی تمہارے ہاتھ سے کئی سرکار 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 ٹھیکا وہ کار بڑھتا جا رہے آزو با بڑا بھروسات آپ کو کل کرنی سرکار پہ وہ تو اپنے ہاتھ کھڑے کر کے چل دیے میری مانیے سائی کو بولا لیجیے وہ ہی ٹھیک کر سکتے ہوں نے آنگیز نہیں میں مر جاؤں گا لیکن اس فکیر کو اس گھر میں نہیں خوشنا دوں گا لیکن میں اپنی آئی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا آپ نہیں کہیں گے میں پھر بھی جاؤں گا انہیں بولانے رائے گا رائے گا رائے گا سائی کوئی بہت تکلیف میں ہے بائزاما اور ہم پرارتنا کے سیوہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ اسے صحیح راستے پر چلنے کی حمد ملے چکر نا رہا ہے لیکن انومتی میں تم کو دے دی لیکن کیا تم واقعی میں ایسا کرنا چاہتے ہو جی سے اب بس یہی ایک راستہ بچا ہے میں اسے ایسے وقت پکڑنا چاہتا ہوں جب وہ سترک نہ ہو ایک بار پھر سوچ لے میں نے سائی کے بارے میں لوگوں سے پتہ کروایا اس کے چیلے لوگ کافی بڑے بڑے پڑتے ہیں اور وہ لوگ اس کو بہت مانتا ہے اور سمان بھی دیتا ہے اس کے ساتھ ایسا کرنے پر وہ لوگ بڑک سکتے ہیں دنسہ کر سکتے ہیں اگر ہم سائی کے خلاف کروائے نہ کریں تو کیا فرق پڑتا ہے پر پڑتا ہے سہیب بہت فرق پڑتا ہے بھلے بھالے لوگوں کی مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری کوئی عوید کام نہ ہو اس کے لئے تو منعقری کرتے ہیں قائدہ خانون سب کے لئے سمان ہے سہیب اور رہی بات اس کے بھڑکانے والوں کی وہ تو قلبی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا ہم کچھ لوگوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتے یہ مکتھی پر لوگ ہمیں ڈرانے سکتے اس فقیر کو ہم قانون نہیں تونے دے سکتے ہیں اسی لئے میں نے آپ سے آخری محقم آقائز آئی اگر اس بار میں اس فقیر کو غلط اور خود کو صحیح ثابت نہیں کر پایا تو میں اپنی نوکری سے استیفہ دے دوں گا ٹھیک ہے اگر تم کو اپنے آپ پر اتنا بھروسہ ہے تو گو اہید آگے بڑھو تنے بھد ساہے سائیں بہت ہو گیا تمہارا چل کپٹ اب اس کا آنت کرنے میں آ رہا ہوں اس بار یا تو تم نہیں اس بے م Спасибо اس با من ہی جائے شکریہ شکریہ تم شامر ملک 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 Seriously آئی 가پورا بدند مخار سے تپ رہے آجوبہ نے بلایا تکلکرنی صکار کو جب وہ آئے تو آئی بے ہوشی کی علت میں بار بار آپ کا نام لیے جاری تھی اس لیے کنکرنی سرکار غصہ ہو کر وہاں سے آئی کو بھی نہ دیکھے چلے گئے میں صرف آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں سائی چلیے میرے ساتھ چل کے انہیں ٹھیک کر دیجئے سائی چلیے نا میرے ساتھ راگا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں سائی کیا ہوا تم منا کیوں کر رہے ہو آپ کا دن کو موم سے بھی نرم ہے تو پھر آپ کو راگوں کو دیکھ کے دیا نہیں آرہی سائی میں آزوما سے جھگڑ کر آیا ہوں کہ میں آپ کو لے کر ہی آنگا اگر آپ نہیں آئیں گے تو میری آئی کچھ نہیں ہوگا گو دوبائی کو تم اسے ٹھیک دیکھنا چاہتے ہو نا راگا تو تمہیں اسے لے کر دوار کا مہ ہی آنا ہوگا لیکن وہ اس حالت میں نہیں کہ میں وہنے یہاں لا سکو وہ تو بستر سے اوٹ بھی نہیں سکتی ہیں وہ آئے گی راگا اچھا شکتی سے بڑی کوئی شکتی نہیں ہے تم نے کہا نہ وہ میرا نام لے رہی ہے تو جا کر کہو اپنے آئی سے میں نے اسے بلایا وہ ضرور آئے گی موسیقی 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 ہمیں جلدی پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کی وہ فقیر کہیں نکل جائے نہیں گوتام اس بار وہ فقیر ہم سے بچ نہیں بائے گا موسیقی یہ تو وہی آدمی ہے لگتا آپ پھر سے سائن کے خلاف کچھ کرنے آیا ہے ہمیں فوراں لوگ کو ستر کرنا چاہے ہاں جاؤ سائن اگر آپ کہیں تو میں اور کشف جا کر راگاو کی مدد کریں نہیں نانا میں جانتا ہوں تمہاری ارادیں نیک ہیں لیکن کچھ فاصلی انسان کو خود ہی طے کرنے پڑتے ہیں پریشان مت ہوں آ جائے گی گودو بھائی سائی میں جانتی ہوں بائیدہ اککہ نے جو کہاں وہ سچ ہے آپ کی ہر بات کے پیچھے کوئی کارن ہوتا ہے لیکن اتنی بخار میں گودو بھائی کو یہاں بولانے کے پیچھے بھلا کیا کارن ہو سکتا ہے اوم سائی اوم سائی اوم سائی اوم سائی اوم سائی اوم اور کیا کارن ہو سکتا ہے اس کے نیانے کا اس سے ثبت ہوتا ہے کہ اس پکیر نے تیری آئی پر کالا جانو کیا ہے اسی لئے تو علاج کرنے سے منع کر رہا ہے سائی نے علاج کرنے سے منع نہیں کیا آزوبہ انہوں نے آئی کو وہاں بولایا ہے اپنی بیٹی کو اس حالت میں میں اس پکیر کے پاس نہیں جانے لے سکتا میں نگر لے جاؤں گا گودو بھائی کو اور وہاں انگریجی وید اس نے اس کا علاج کراؤں گا نہ تو اس پکیر کے پاس جانے کی اس کی حالت ہے اور نہ اسے اس کی ضرورت ہے سائی آئی میں جانتا ہوں تمہیں سائی کے پاس جانا ہے کوشش کرو آئی سائی نے کہا ہے تم بشتر سے اوٹ سکتی ہو ان کے پاس آ سکتی ہو آئی کا وہ ڈھینڈ ہوگا ہے وہ تم تمہیں معلوم ہے نا مجھے پسند نہیں ہے کہ یہاں پہ سائی کے نام لیا جائے سائی سائی کیا مل گیا آپ کو اس ایمانداری سے اپنی پتنی کو بھی خوش نہیں رکھ پاتے آپ ارے اگر ایسے گریبی میں ہی رہنا تھا تو شادی کیوں کی وہ بھی اتنے بڑے گھر کی بیٹی سے ہر ہفتے نئی ہریشمی ساری ہر مہینے نئے مہنگے گہنے خریدنے کی آدت ہے مجھے لیکن آپ کے ساتھ رہ کے تو میری قسمت ہی پوٹ گئی ہے آپ کے اس سبحان کے وجہ سے میری جوانی تو ایسے ہی بیٹ گئی کم سے کم بڑھا پے میں تو تھوڑی بہت اہشو آرام دے بھی جی اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں بینا کچھ کیے اتنا پیسہ کمانے کا اگر آپ اوپر کا پیسہ نہیں لے سکتے تو میں بھی یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی تو داگھاپ کو لے کے آج ہی چلی جاؤں گی اور آپ ہمیں دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے گو دوبائی جب من خوش نہ ہو تو تن سوست کیسے رہ سکتا جب من میں بیچینی بھری ہو تو وہ شریر میں تکھائی دیتی ہے تم اپنی بیچینی سے نجات چاہتی ہو نا یہ ہی سوچ رہی ہو نا کہ یہ پرانی بات ہیں جنہیں تم بھولانا چاہتی ہو بار بار تمہارے سامنے کیوں آ رہی ہے یہ رام جی کا طریقہ ہے تمہیں آئینہ دکھانے کا اگر تم چاہتی ہو کہ یہ باتیں تمہیں دکھنی بند ہو جائے یہ بیچینی چلی جائے تو اٹھو اور میرے پاس چلی آؤ تمہارے سارے سوالوں کا ساری بیچینی کا جواب ملے گا تمہیں میرے پاس آنے کے لیے تمہیں جو شکتی چاہیے وہ تمہارے اندر ہے گو دبائی ساری میرا رام جی بھلا کریں میرے ساری ہم جب آپ سمجھے کی کوشش کیجئے اگر آپ کلکرنی سرکار کے بدلے ساری کی شرنیں میں ہوتے ہیں تو شای مانا کہ کنکرڈی سرکار نے ہماری مدد نہیں کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جا کے اس فکیر کے پیروں پر جاؤں گا میرا فیصلہ اٹل ہے نہ تو میں اس فکیر کے پاس جاؤں گا نہ گودو باہی جائے گی میں جاؤں گی بابا موسیقی موسیقی آج کیسے آنا ہوا کچھ کام تھا کام ہے بہت ضروری کام ہے سچائی کو سامنے لانے کا کام ہے کیا مطلب ہے تمہارا اور یہ کاغذ کیسا یہ آپ کے سائن کے نام کا سرکاری پروانہ ہے اس کے آدھار پر میں ابھی یہیں اسی وقت سائن کی تلاشی لے سکتا مجھے سائن کے پاس لے چل بیٹا ہائیں بیٹی تو اس فکیر کے پاس جانا چاہتی ہے ہاں بابا آتھانی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرا وہاں جانا ضروری ہے آئی 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 لیکن اس حالت میں تو کیسے جائے گی سائن میرے سپنے میں آئے تھے بابا تب ہی سے جانے کی شکتی آگئی ہے مجھ میں لیکن بابا میں چاہتی ہوں کہ آپ پی میرے ساتھ چلے چانا تو پڑے گئی کیونکہ اکیلے میں تجھے اس فکیر کے پاس میں جانے نہیں دے سکنا لیکن اگر یہ اس کی کوئی چال ہوئی ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں آئی آئی بس بس کرو چکرنائن ابھی تک تم نے جتنی بھی کوششے کی ہیں ان سے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگایا تمہارے اب تو تم ساری ادھیں پار کانڈے پہ اتارو ہو میں اس طرح سے کسی نردوش کو پریشان نہیں کر سکتے ہو میں بھی کانون جانتا ہوں کسی کانون میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کسی کو پریشان کیا جائے وہ بینہ کسی وجہ کی وجہ ہے میرے باس وجہ ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کے سائیں کو اپنے چیلے شباتوں میں پیسے بارتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ آپ کا یہ سائیں ایسا فقیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو کسی سے پیسے نہیں لیتا ہے یہ جو پیسے آپ نے چیلے چپاتوں میں پانٹا پھرتا ہے کہاں سے آتا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کے سائیں نے اوید روپ سے دھن جما کر کے رکھا ہے ہمارے سائیں کچھ گلت نہیں کرتے ہیں اگر سائیں پیسے بات رہے ہیں تو اپنے چمتکار سے بات رہے ہیں کوئی چمتکار ممتکار نہیں ہوتا ہے سبھات کی صفائی اور آج میں اس بات کو ثابت کر کے رہوں گا سائیں کی تلاشی لے کر ہم ایزا نہیں ہونے دیں گے اس طرح ہماری یاکھوں کے سامنے کوئی سائیں کامپر نہیں کر سکتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں تم تلاشی کیسے لوگے اگر کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو آپ سب کے لیے بہت برا ہوگا میرے ساتھ یہ جو سپائی آئیں کہ تم سب کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اگر کسی نے بھی قانونی کاروائی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو یہ مجبور ہو جائیں گے یہ کیسی زید ہے بیٹھی ایسی حالت میں اتنا چلنا بابا چلتے چلتے اب میری حالت سودھرنے لگتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہی تو سائیں کی مہانتا ہے آزبا ان کے سمارن مانتر سے انسان کا کلیان ہو جاتا ہے جو بھی ان کے پاس آنے کا من بنا لے اس کی پیڑا تو دور کریں گے ہی وہ پرامان آپ کے سامنے ہے جب سے آئی نے نشچے کیا کہ وہ سائیں کے پاس جائیں گی اب سے ان کی حالت لگاتار سودھرتی جا رہی ہے میں نہیں مانتا تمہیں غلط فیمی ہوئی ہے سائیں نے کوئی کالادھن نہیں چھپایا ہے سائیں جو پیسے باٹتا ہے بائزاما سفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لینے دو اسے تلاش سائیں آپ ہمارے گروہ ہیں اور اپنے گروہ کا اپمان ہم کیسے دیکھیں اس سے تو اچھا ہے کہ ہم اپنی چاند دے دیں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے 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 شاکت کوئی کچھ نہیں کرے گا درتا تو وہ ہے جس کے من میں چور ہو میں نے جو کیا رام جی کی مرضی تھی آگے جو بھی ہوگا رام جی کی مرضی سے ہوگا تم تلاشی لہو دیکھو چکرنا رہے ہیں اور سوچو ساہی خود چل کر آپ کے پاس آیا ہیں تلاشی کے لیے اگر انہوں نے کچھ چھپایا ہوتا ہے تو کیا وہ ایسا کرتے ہیں موسیقی کلتان موسیقی 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 میں نہیں لاسکا. اس لئے میرے پاس کوئی شبد نہیں اور نہ ہی آپ لوگوں کی اند وشواس کا کوئی توڑ. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا. آپ کا یہ سائن کسمت والا ہے. اس کے سیوہ اور کچھ نہیں. رکو چکر نہ رہے ہیں. رام جی کی اچھا ہے کہ جو بھی یہاں تک آئے خالی ہاتھ نہ جائے تلاشی کے بہاں نہیں سہی تم نے میرے پیر چھوئے تو تمہیں آشروات دینا تو میرا دھرم ہوا موسیقی 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 یہ کیسے ممتنے موسیقی 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 سای پرابرمہ ہے اگر لکشمی پرابرمہ کے پاس نہیں ہوگی تو اور کس کے پاس ہوگی سای تو سویم پوبر کا خزانہ ہے اسے پیسے باٹنے کے لیے کسی اور خزانے کی کیا زرور ہے مجھے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں میں کیا سمجھوں یہ تو آتیکی مراکاشتہ ہو گئی یہ سب مجھے سمجھ میں نہیں آتا پر ابھی ابھی جو ہوا یہ یہ پیسے سب لوگ جو بولتے ہیں کیا وہ سچ ہے آپ میں سچ میں ایشور کا انش ہے میں دھرتی پریشور کو دیکھ کر بھی میں جان نہیں پایا اس کا اس کا آنا در کرتا رہا چکر نارائی گلانی سے گرسید کیوں ہو رہے ہو تم تُم نے تُم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تُم تو بس اپنا فرض نبھا رہے تھے تُم نے کرتَوے نشتھا اور ایمانداری کا ایسا اُداہرن دیا ہے جس کے لئے میں تُمھاری عزت کرتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرتَوے کے بیچ میں در پیار کچھ نہیں آنا چاہیے تُم نے تو سِدھ کیا ہے مِسَال قائم کیے اس ناتے صحیح معنوں میں تُم ایک آدرش وقتی ثابت ہوئے ہو میرے دوارہ اتنا اپمان کیے جانے کے بعد بھی میرے بارے میں ایسے شبد کہنے بھالا کوئی سادھارن منوشیے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ میرا اینکاری تھا جو میں آپ کو نہیں پہچان پایا دنیا کی چھوڑو اپنی ماں تک کی نہیں سنی میں نے میں مددان نہ ہو گیا تھا آپ کے پیچھے ہیتنی شدت سے پڑھنے کے بعد بھی آپ کو مجھے سمجھانا چاہیے تو مجھے سمجھنا چاہیے تو سمجھے میں نانا سے ابھی ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ رام جی کی اس دنیا میں کوئی بھی بات بے وجہ نہیں ہوتی اگر بات یہاں تک پہنچی ہے تو کوئی وجہ سرور ہوگی موسیقی کیا ملا آپ کو اسی مانداری سے اپنی پتنی کو بھی خوش نہیں رکھ پاتے آپ ارے اگر ایسے ہی گریبی میں رہنا تھا تو شادی کیوں کی وہ بھی اتنے بڑے گھر کی بیٹی سے ہر ہفتے نئی ریشم کی ساڑی ہر مہینے نئے گہنے خریدنے کی آدھیت تھی مجھے لیکن آپ کے ساتھ رہ کے تو میری قسمت ہی پوٹ گئی ہے آپ کے سو بھاپ کے کرن بھلے ہی میری جوانی ایسے ہی بیٹھ گئی کم سے کم بڑھاپے میں تو تھوڑی بہت ایشو آرام دے دیجئے دیکھو جو تم چاہتی ہو وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہماری شاہدی کی اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اگر تو مجھے نہیں سمجھ سکی ہو تو تو یہ میری ہی بدکسمت ہی ہے میں اپنے کرتب بے سے بندھا ہوں نہ میں اپنا ایمان بے سکتا ہوں نہ ریشو دے سکتا ہوں کالا دھن کمانا میرے لیے پاپ ہے ایمانداری کرتب بیا تنگ آگئی ہوں آپ کے ان شبدوں سے ان شبدوں کو گونت کر دو بکھی روٹی تو مل سکتی ہے لیکن وہ نہیں مل سکتا جس سے زندگی زندگی بنتی ہے آپ کو ان سب کی عادت ہوگی مجھے نہیں مجھے گہنے نئے کپڑے اور جیون کے ہر وہ ایشو آرام کی عادت ہے میں نہیں جی سکتی آپ کے ان شبدانتوں کے ساتھ چکرنالان جی اتنی ایمانداری سے ملتا کہ ہے تنہیں میری سلام آنو تو پھر یہ سپانڈے جی سے ہاتھ ملا لو بہت رہیس آدمی ہیں وہ چوڑے فو چوڑ اوڑے بیس ہزار کا گھوٹا لا کیا اس لیں سرکاری پیسہ ہے سرکار کے پاس واپس جانا چلی میں پوری کوشش کروں گا تو اس سے پیسہ نکلوا کر سرکاری تیجوری میں ڈال رہو اس سے سرکار کا پھلا ہوگا تمہارا تو نہیں نا ارے سرکار تمہیں اس میں سے پشکمدگی واپس ایسی ایمانداری کا کیا مطلب ارے آج کل تو گھوٹالا سب ہی کرتے ہیں ویسے بھی تمہارے فیدوالی بات ہے تم دیس پانڈے کی سے ہاتھ ملا لو وہ تمہیں دس ہزار دیں گے دس ہزار میں اسے ہرگیز نہیں کر سکتے نہ میں نے کبھی ریشوت لی ہے اور نہ ہی میری شوت لوں گا بس تم کاموالی ہو نا تو یہاں کھڑی ہو کر کیا دیکھ رہی ہو جاؤ لوگوں کو شربت دو اب گھور کیا رہی ہو جاؤ میں کاموالی نہیں ہوں چکر نارین جی کی پتنی ہوں مجھے مااف کرتے نا نہ دھنکے کپڑے اور نہ گہنے لوگ تو کاموالی ہی سمجھیں گے نا ایسا لگا دھرتی پھٹ جائے اور میں وہ ہی سمجھوں شریڑی کے سب سے امیر پریبار سے آتی ہوں میں ان عورتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے میرے بابا کے سامنے ان سے دس گنا زیادہ گہنے ریشمی ساڑیاں اور نوکر چاکر تھے میرے بابا کے گھر میں ایسے ایشو آرام میں پلی بڑھی ہوں میں اور انہوں نے مجھے کاموالی سمجھا دیکھو گو دوبائی کچھ نہیں سننا ہے مجھے سننا تو آپ کو پڑے گا وہاں ہو رہی ساری باتیں سنی میں نے مجھے پتا ہے دیش پانڈے جی نے کیا پرستاو دیا ہے آپ کو اب آپ کو اس پرستاو کے لیے ہاں کہنا ہوگا آکھے کھکتک کھکتک میں اپنا من مار کے جیوں تنگ آگئی ہوں اس گریبی سے تنگ آگیا ہوں روز روز کے چھلے سے کتنی بار کا ہے رشوت نہیں لوں گا نہیں لوں گا نہیں لوں گا تم جو بھی کہلو میرا فیصلہ نہیں بتلے گا اب چاہے سوال دس روپے کا ہے یا دس ہلار کا دے لوں گا میں تو میرا فیصلہ بھی سن لیجے اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہوں گی آج ہی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے میں یا آپ کا ایمان خوش قسمتوں کو موقع ملتا ہے بینہ کچھ کیے اتنا پیسہ کمانے کا اگر آپ اوپر کا پیسہ نہیں لے سکتے تو میں بھی آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتی تاکو کو لے کے یہاں سے چلی جاؤں گی اور پھر دوبارہ آپ ہمیں کبھی نہیں دیکھ پائیں گے تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ یہ میرا فیصلہ آگل ہے اور پھر دوبارہ آپ پھر پھر گودو بھائی تم ناراض ہو نا مجھ سے تمہیں دیکھنے میں تمہارے گھر نہیں آیا جانتی ہو کیوں کیونکہ میرے پاس تمہاری دوہ نہیں ہے تمہاری دوہ تو یہاں ہے یہی ہے تمہاری بیچینی کا کارن تم نے غصے میں آ کر گھر تو چھوڑ دیا لیکن رشتے نبھاتی رہی اپنی بھاؤناوں کو دبائے گھڑ گھڑ کے جیتی رہی تم نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو اتاس دیکھا لیکن اپنے سکھ آرام کی چاہت نے تمہیں اس کی اتاسی کو دور کرنے سے روکے رکھا تمہاری زند نے تمہیں اپنے پتی سے دور رکھا ایک بیٹے کو اس کے پتا سے دور رکھا ایک آج ہی کو اس کے پوتے سے دور رکھا گھڑ بھائی ایک پریوار کو توڑ دیا تم نے مانا کہ دھن کے بغیر دنیا نہیں چلتی لیکن دھن کو دنیا بنا لینا تو غلط ہے نا گھڑ بھائی پیسوں کی اہمیت اور مہتو کو سمجھنا ایک بات ہے لیکن پیسوں کی چاہت میں اس قدر کھو جانا کہ اپنے سکھ سادھن کے سوا کسی اور کی فکر ہی نہ رہے ایسا کرنے والا خود کو ہی نہیں بلکہ اپنے اردگرد رہنے والوں کو بھی وناش کی اور لے جاتا ہے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں گھڑ بھائی ایک جو اپنے کرتویے سے دکھتے نہیں ہیں اور دوسرے جو اپنے کرتویے نبھاتے نہیں ہیں دیکھو اس انسان کو اس نے اپنے کرتویے کے خاطر آج بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا تم جانتی نہیں ہو آج اس نے سب کے سامنے میری تلاشی لی یہ جانتا تھا کہ اس کی اس حرکت سے پورا گاہو اس کا تشمن بن جائے گا پھر بھی اپنے کام کے پرتی ایماندار رہا اپنی جان تک کی فکر نہیں کی اس نے ایسا انسان تو کروڑوں میں ایک ہوتا ہے تو انہیں سونے چاندی کے لیے اس ہیرے کو کیسے چھوڑ دیا گوتو بھائی دھن کی پریبھاشہ کیا ہے دھن وہ ہوتا ہے جو انسان کو امیر بناتا ہے کہتے ہیں پیسہ ہاتھ کا میل آتا ہے چاہتا ہے لیکن چریتر سے بڑھا کوئی دھن نہیں ہے چکر نارائن کا چریتر اس کی ایمانداری اس کی نیتکتہ اس کی اچھائی اسے ہر رتن سے قیمتی بنا دیتی ہے اور جو انسان خود رتن شیرومنی ہو اسے ہمیر تو کوئی ہوری نہیں سکتا ہے گوتو بھائی مجھے ماف کر دیجی مجھے ماف کر دیجی مجھے ماف کر دیجی میں لالج مہندی ہو گئی تھی گلتی تو مجھ سے بھی ہوئی میرا اہنکار ہمیشہ میرے پریوار کے آڑے آتا رہا میں نے کبھی تمہیں واپس لانے کی کوشش ہی نہیں کی میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں تمہیں لینے گیا اور تم نے آنے سے منع کر دیا تو میرا آتم سمان مجھے جینے نہیں دیکھا پرشوں کا پرشارت عورتوں کے سامنے جھکنا سویکار نہیں کرتا میں بھی نہیں جھکا پرینیام ہوگا ترہا اپنی پتنی اور اب اپنے بیٹے سے دور رہ کر میرے اہم نے مجھے میرے بیٹے سے بھی دور کر دیا لیکن جس طرح سائی نے مجھے معاف کر دیا ایک بات سمجھ میں آ گئی من میں کوئی بھی بیر رکھنے سے کیول من ہی میلا ہوتا ہے گھتو بھائی ہم نے اپنے اپنے اہم کے قارن بہت سمیں برباد کر دیا اب اور نہیں بچے ہوئی زندگی کو ہم خوشی سے بتائیں گے چلو اس نئے زندگی کی نئے شروعات سائی کے آشیرباز سے کرتے ہیں گھتو بھائی کیا کر رہی ہو یہ بابا آپ اپیس آئیں کو نہیں سمجھے ان کے قارن آج آپ کے بیٹی کو صحیح دشا ملی ہے اس کا اجڑا سنتار پھر سے بچنے جا رہا ہے جانتے ہیں ہیسائی کو ہمیشہ بورا بھلا گیتی لیکن اس کے باعت بھی سائی لگتار کوشش کرتے رہے تاکہ میرا گھر سبر جائے ہمارا گھر سبر جائے دنیا آپ سائی دنیا ہے ادھر میں آپ کی پیٹ کی پیچھے آپ کی پتن کی یوشنا بنا رہا تھا پر ادھر آپ میرے بریوار میں خوشیاں لانے کی کوشش کر رہے تھے مہدومہ میں نے آپ کو لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کی زندگی کی ایک ماترے چنتہ میں اور میری آئی ہیں آپ کی بیٹی اپنے پتی سے دور ہے آپ کا ناتی اپنے پتا سے دور ہے اور آج سائی کے پریاسوں سے ان کی گھرپا سے میرا پریوار پھر سے ایک ساتھ ہے انہوں نے یہ سب صرف ان دونوں کو ساتھ پلانے کے لئے کیا اور فیر آپ سائی کو کیسے گلت سمجھ سکتے ہیں انہوں نے تو آپ کے بینا گائے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی چنتہ دور کر دی بابا 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 میری ہر زندگری کی آپ نے اپنے گھر جا رہے ہیں اور آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے اگر سائیں آپ کے چیون میں ہوں گے مجھے یہ تسلیح ہوگی کہ آپ شریڑی میں اکیلے نہیں ہیں ایک سند کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے میرے کھاتے ایک پر سائیں کی طرف دیکھئے دینہ کروڑ دینہ نفرت کے کھول سائیں کو دیکھئے اگر ان کی آنکھوں میں ہرا سا بھی چھلکپڑ نظر آئے میری بات مت ماننا موسیقی 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 تُم جیسے پٹیچروں کے گلے نہیں لگتا میں موسیقی اور کارکیا تیری جو تُو نے خود کو میرے برابر سمجھ لیا موسیقی 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 کشت دیئے میں اپنی دولت کے نشے میں چھوڑ تھا پھر بھی آپ نے میرے پریوار کے لئے مجھے معاف کر دیجئے ساہی مجھے معاف کر دیجئے ساہی ہرے کشنا ہرے رام روپ انت وہ دھرے انیک اس کے انشے سے بنا ہرے جان لے سب کا مالک لے سب کا مالک لے سب کا مالک لے موسیقی 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 سب کا مالک لے موسیقی 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 سائن جب تم نے مجھے اس پیڑ کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے سوچا کہ تم واقعی اس کے پتوں کو سککوں میں بدلتے ہو کتنی مورک نکلی میں تمہیں پربرمہ مانتی ہوں لیکن یہ نہیں سمجھ پائی کہ پربرمہ کو کچھ بھی کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ کسی کا مہتاج نہیں ہوتا ہے وہ پیسوں سے نہیں پیسے ان کی مرضی سے چلتے ہیں یہ پیڑ تو تمہاری لیلا کا ایک حصہ ہے چکر ناراین کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ پیسے کسی عوید سروت سے نہیں بلکہ پراکرتک سروت سے آ رہے ہیں لیکن اس وقت یہ بات نہ تو چکر ناراین سمجھ پائے اور نہ ہی میں بائزاما پیسے تو رام جی کا عاشروات ہے برکت کے لیے وہ ہر اس انسان کو ملتے ہیں جو رام جی کے دکھائے نیک راستے پر چلتا ہے یہ ان کی نیکی کا پھل بھی ہے اور پریڑنا بھی موسیقی درمشالہ کی نین خراب تھی آپ بتا سکیں یہاں شرڑی میں دھرمشالہ کی صور ہے آگے سے دائیں چلے جائیے ہیں آگے سے دائیں جی ہاں آو آو بہت 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 بار اکشمہ پرارتر درمشالہ میں آج بلکل جگہ نہیں کچھ لوگ پہلے سے ہی رکے ہوئے کچھ لوگ پہلے سے ہی رکے ہوئے اور یادریوں کا ایک جتھا آج ہی آیا ہے ترمباکیشور جا رہا ہوں کھا گا نے یہاں کھندرشن کھ آر ہم گاؤ کے باہر ایک سرائے ہے سرکاری ہے شلک دو آنا ہے وہاں آپ کو جگہ مل سکتی ہے ڈھلی بات چلو دیکھو سرائے میں رکھنے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں اب کیا کریں موسم بگڑتا ہی جا رہا ہے باہر اس کا بھی بشروع ہو سکتی ہے کیا ابھی ہم دوار کام آئی نہیں جا سکتے سائے سے پیٹھ ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے ہمارے لیے سیس چھپانے کے لیے کوئی ویوازتہ کر دے اتنی رات میں سائے کو تکلید دینا ٹھیک نہیں ہوگا وہ ابھی آرام کر رہے ہوں گے میں نے سنا ہے سائے پورا دن لوگوں کی مدد کرنے میں جھٹے رہتے ہیں تو ایسے سنت کو کم سے کم ہم رات میں تو حرام ملنا چاہیے نا سائے آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہم رات کہاں پیتائیں گے وہ بھی ہے اس موسم میں تُم ویرث میں چنتہ کر رہی ہو جب سائے کا نام لے کر اتنی دور یہاں سیڑھی تک آ ہی گئے ہیں تو یہ رات بھی کٹ ہی جائے گی ہاں تُم چنتہ مت کرو لگتا ہے بارش شروع ہو گئی ہے چلو چلو یہ بیلگاری چلو 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 بہت تیج باری سو رہی ہے اور ہوا بھی تیج چل رہی ہے ہم گلے ہو گئے ہیں اچھے تو ٹھند لگ رہی ہے اور یہی حال رہاں تو سو بے تک ہم بیمار پڑ جائیں گے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہیں سائی کے نام کا جاپ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اوم سائی رام 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 تانجا اوم سائی رام اوم سائی رام اوم سائی رام اوم سائی رام یہ کیسے گوا بارش بجلی ہوا اچانک سے سب بلکل بند ہو گئی موسیقی موسیقی سائی رام موسیقی تم دونو یہاں کیا کر رہے ہیں آپ سے ملنے آئے تھے سائی شریدی پہنچتے پہنچتے بہت رات ہو گئی اس نے سوچا رات ہو آپ کو جگائیں گے نہیں پھر اچانک سے بارش شروع ہو گئی تو سر چھپانے کے لئے اس بلکاڑی کے نیشے بیٹھ کے لیکن آپ یہاں کیسے سائیں ہیں جب تم دونوں میرے لیے اتنی دور آ سکتے ہو میرے لیے اتنے کشت سہ سکتے ہو تو کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتا چلو دوار کا مائی چلتے کل سبہ واپس چلے جانا سائے یہ اچانک سے بارش کا آنھی کا توفان کا رکھنا بھی یہ آپ کا ہی چمتکار ہے نا سب رام جی کی مرزی ہے وہ سب کے بارے میں سوچتے ہیں آگے بھی سوچیں گے جو ہوا اور جو ہوگا ان کی مرضی سے ہوگا ان کی مرضی سے ہوگا اللہ مالک مالک صحیح یہ لوگ کیا کر دے ہیں بیل پوجہ اس سب کچھی دنوں میں آنے والا ہے اسی کی تیاریاں کر رہے ہیں ہاں بڑا مزہ آتا ہے بیل پوجہ میں میرے بابا کے پاس بھی بیل ہے ہم بھی انہیں سجاتے ہیں ان کی شنگوں میں رنگوں سے آکریتیاں بھی بناتے ہیں اور ان کی پوجہ کرتے ہیں پرالات تمہارے آب ہی تو بہت سارے بیل ہے نا تم بھی انہیں سجاتے ہوگے آج دو باتوں یہ سب اپنے سیوکوں سے کرواتے ہیں لیکن لوگ بیلوں کی پوجہ کیوں کرتے ہیں سائے گائے کی پوجہ تو سمجھ آتی ہے وہ ہماری ماتا سمان ہے لیکن بیل پرالات گائے اگر ماتا سمان ہوتی ہے تو بیل ہمارے پتا سمان ہوتے ہیں وہ بیل ہی ہیں جو ہلکا بوجھ اٹھا کر کھیتوں کو جھوٹتے ہیں اگر گائے کی مدد سے ہمیں دودھ ملتا ہے تو بیلوں کے کارن خسن اور سبزیاں اسی لئے انہیں بھی پوجھنیاں مانا گیا ہے موسیقی موسیقی اچھا بچوں اب میں چلتا ہوں موسیقی 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 ضروری بات کرنی ہے باقی سب کو بھی کہہ دن کہ دوارکامائی ضرور ہے کیا کام ہوگا سائی کو بانتا جی سنا آپ نے پر یہ فکیر اپنے سارے چلو کو اس کندر میں کیوں بلا رہا ہے یہ پتہ کرنے کیلئے ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہوگا پانتا جی کیسے سوچ لیتے ہو آپ یہ سب ہم سنو اس فکیر کے پیچھے پیچھے چلو ہم تمہارے پیچھے چھپ جائیں گے جسے وہ فکیر ہمیں دیکھ نہیں پائے گا ہم اس کی جاسوسی کر کے پتہ لگا لیں گے کیوں اس کا ارادہ کیا ہے سمجھے لیکن آپ لوگ ہمارے پیچھے چھپیں گے کیسے دیکھا ہے اپنے آپ کو آپ تو آسانی سے دکھ جاؤ گے اس سے جو کائنا اتنا کر زیادہ دماغ مت لڑا سمجھے یہ تک یادرک تجھے اس زمین میں ایسا چپا دوں گا کہ کوئی بھی تجھے دیکھ نہیں پائے گا سمجھا پڑ ہاں 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 موسیقی ہاں موسیقی ہائرگو 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 پرنام سائن رام جی بھلا کریں میں تو سورے دیوتا کو آرکتے رہا میرے دیوتا تو فوت چل کر میرے سامنے آگئے میں آپ سے ملنے آنے ہی وعدہ تھا آج شام کو مجھے پورنا جانا ہے سرکاری کام کی سلسلے میں سوچا تھا جانے سے پہلے آپ کا ہی آشرباد نکر جاؤں گا ٹھیک ہے چلے جانا شام کو لیکن تھوڑی دیر بعد دوارکما ہی آجانا کام ہے ضروری جو آگیا سائن چلتا ہوں باقی لوگوں کو بلانا ہے سائن دوارکا ماری میں کوئی اتصام ہے کیا اتصام تو نہیں ضروری کام ہے سب سے ایک ہی بات کہہ رہا ہے ضروری کام ہے ضروری کام ہے ایسے کیا کام ہے چھو یہ پکیر اپنے چلوں کو بھلا رہا ہے بانتا جی ایک کام کرتے ہیں یہ خبر ہم سرکار کو دیتے ہیں اگر آدھی آدھولی خبر سرکار کو دیں گے تو اللہ جو دیکھائیں گے سرکار سے نای 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 ہم اس خندر کے پاتھ چھو کر کھولی بات کا پتہ لگائیں گے اس کے پاتھ خبر دیں گے سرکار کو موسیقی بانتا جی تھی آن سے سنے گا کی کیا کہہ رہے ہیں سائن سب لوگ آ چکے ہیں آدیش کیجئے سائن وہ کون سا ضروری کام ہے جسے کرنے کے لئے آپ نے ہم سب کو ملائے نانا رام جی کا ایک بہت ہی مہتوپون کاریہ ہے جو ہم سب کو مل کر کرنا ہے ہمیں شریڈی میں ایک اچھی سی زمین ڈھوننی ہے زمین وہ کس لئے سائن بتایا تو بائزاما رام جی کا ایک مہتوپون کاریہ ہے اور وہ کیا ہے وہ صحیح سمیہ آنے پر پتا چل جائے گا اب یہ پاکین زمین بھانگ رہا ہے کیا بات رکھتی ہے یہ کیا بتا سائی زمین ہی چاہیے تو ہماری کھیتی کی زمین ہے وہ لے لیجی ہاں سائی ہمارے زمین بھی بہت اپجاو ہے وہ لے لیجی کیا گھر کی زمین آپ ہمارے گھر کے زمین لے لیجی سائی سائی آپ کے لئے تو ہم اپنا گھر بھی تیاک سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ لیکن مجھے نہ تو کسی کا کھیت لینا ہے نہ ہی کسی کا گھر مجھے ایسی زمین چاہیے جو گاؤں کے اندر ہو اور خالی ہو پریوگ میں نہ ہو ایسی زمین یہ تو اور بھی آسان ہے سائی میں کوئی بھی زمین دیکھ کے خرید لیتا ہوں ہاں سائی ہم سب پیسے جوڑ کے زمین خرید لیں گے آپ سب کو اس کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس کے ہاتھوں کونسی سیوہ کرانی ہے یہ رام جی پہلے ہی تیہ کر چکے ہیں ہمیں تو بس زمین کا ایک ٹکڑا ڈھونڈنا ہے باقی کے کاموں کے لیے رام جی نے ایک دوسرے بہت ہی خاص انسان کو چنا ہے اور صحیح وقت آنے پر وہ بندہ خود اپنے پیروں سے چل کر یہاں آ جائے گا سائی کس کی بات کر رہا ہے کاکا صاحب دکشید ہماری سماج کی جانی مانی ہستی جانا مانا نام سدکرم ہی ان کی پہچان ہے سفلتا ان کی قدم چومتی ہے وہ ہے ہمارے کاکا صاحب دکشید موسیقی موسیقی مہز پہتالیس سال کی عمر میں ہی ادھیوکتہ اور سرکاری سلاکار کی روپ میں انہوں نے کامیابی کی بلندیوں کو چھوا ہے کاکا صاحب دکشید جی مومبے وشویدیالے کے نرواچیت ادھیتا ہے اور وہ بھارتی راشتے کانگریس کے سچی بھی رہ چکے ہیں اگر میں ان کی اکلبدیوں کو بتانا جاری رکھو تو شام ہو جائے گی بتاتے بتاتے اس لئے مجھے اپنی وانی کو ویرام دیتے ہوئے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ آج میری لئے سممان کی بات کہ اتنے مہان ویکتی کو سممان دینے کا ہم سب کو موقع ملا ہے میں گجارش کرنا چاہوں گا مانینی کاکا صاحب دکشید جی سے کہ وہ منچ پر پدھارے کاکا صاحب جی سے ملا ہوں بہت ہی سجن پوروشے ہیں میں نے تو سنا ہے کہ لوکمان تلک جی کے بھی خاص نکر ہیں کئی بار انہوں نے ان کی مدد بھی کی ہے سرکاری سلاکار ہونے کے ناتے ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کے حتن کانوں بنیں موسیقی 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 اس سے پہلے کہ میں کاکا صاحب ڈکشید جی کو دو شبد بولنے کے لیے آمنتریت کروں اس سے پہلے میں ایک مہتپورن گھوشنا کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بومبے پریشت کے ہونے والے چناب کے لیے ہمارے امیدوار کاکا صاحب ڈکشید جی ہوں گے میں وہ سب نہیں جانتا آج جی مجھے بھی بیلوں کو سجانا ہے یہ بیلوں کو سجانے کی سنن تجھ پہ کیسے سوار ہو گئی ہے پرہلاد گاؤں میں سب اپنی بیلوں کو سجانا ہے اس لیے مجھے بھی بیلوں کو سجانا ہے اور سائی نے بتایا ہے گاؤں ہماری ماتا ہے تو بیل ہمارے پتا سمان ہے اور ان کی پوجا کرنا ہمارا دھر میں اس لیے میں بھی چاہتا ہوں میں یہ کیوں ہر ہونا ہوں ہوئی آوشکتہ نہیں ہے اس فکیر کے کہنے سے میرے وادے میں کچھ نہیں ہوگا میری بات کتنی مانتے ہو تم کتنی بار کہاں ہے تمہیں ان دو کوڑی کے گاؤں والوں سے دور رہا کرو پر تمہارے کانوں پہ جو تک نہیں رینکی اور اس فکیر کے ایک بار کہنے سے تمہیں بیل پجالے ہیں بیل کہیں گا اہو اچھا ہے اگر اس کا من ہے تو کرنے دیجئے نا اور ویسے غلط تو کچھ نہیں کر رہا یہ تو ہماری سنسکرتی ہے ہریوں کتنی بار کہاں ہے تم سے اس وادے میں نرنے لینے کا ادھیکار صرف کلکرنی سرکار کو ہے سریوں کو تو بلکل نہیں اور پرلات ہماری سنسکرتی کا نہیں بلکہ اس فکیر کے نردشوں کا پالن کرنا چاہ رہا ہے پرلات بیلوں کو سجانا تو دور ہاتھ بھی نہیں لگائے گا یہ میرا عدیش ہے ہریوں سرکار 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 پاگل کتنوں کے باتی کیوں بھوک رہے تم دونوں پاگل کتنوں کے باتی کیوں بھوک رہے تم دونوں گھومی اور وہ بھی گاؤں میں پاگل کتنوں کے باتی کیوں بھوک رہا ہے